اسلام علیکم دوستو کیسے آپ کو امید کرتے ہیں کہ آپ میں ہم لوگ خیریہ سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی کچھ بڑی اور ایمپورٹنٹ جو بڑیٹ آ رہی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کرنے والے ہیں اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں کوئیت کے حالات واقعہ سے باقعہ رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ اسے لے کر آخر تک جرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی آدھا بڑی اور ایمپورٹنٹ ہونے والے ہی ہے سب سے پہلی کور آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کر دیں کہ کوئیت سے پروازیوں نے گھر نو مہینے کے دوران دوہجار بائیس میں یعنی نو مہینے کے دوران چار پوائنٹ ستائیس بلین کیڑی جو ہے وہ بھیجا ہے دوہجار بائیس میں نو مہینے میں غیر ملکیوں نے اپنے دیس چار پوائنٹ ستائیس بلین کیڑی جو پیسے ہیں وہ ٹانس پر کیے ہیں جبکہ ریپورٹ میں ہوتایا یہ کہہ ہے کہ دوہجار بائیس کے مقابلے دوہجار بائیس میں غیر ملکیوں نے کافی زیادہ پیسے جو ہے وہ اپنے دیس ٹانس پر کیا ہے دوہجار اکیس میں چار پوائنٹ بارہ بارہ بلین ڈولر جو ہے وہ ٹانس پر کیے گئے تھے جبکہ دوہجار بائیس کی دوران جو پرسٹنٹیج ہے وہ کافی زیادہ بڑا ہے غیر ملکیوں نے کافی زیادہ پیسے جو ہے وہ دوہجار بائیس کی دوران اپنے دیس ٹانس پر کیا ہے اس کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت موسم ڈیپارٹمنٹ کے طرف سے اپ ڈیٹ جاری کر کے بتایا یہ کہہ ہے کہ کوئیت میں موسم جو ہے وہ بارس کا جمعیرات دوپہر تک جاری رہے گا کچھ علاقوں میں تیج بارس ہو سکتے جبکہ کچھ علاقوں میں درمیانے درجے کی بارس کا جو سلسلہ ہے وہ رہ سکتا ہے اس کے ساتھ ایم او آئی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بارس کے دوران جو ٹرافک کے رول سے رگلیسنس ہے اس کی پابندی تمام لوگ جرور کریں اور ساتھ میں گاڑی چلاتے وقت کافی زیادہ سعودھانی بڑھتے ہیں بریک لگاتے وقت یا پھر گاڑی جو ہے وہ کافی زیادہ سپیٹ میں نہ چلائیں ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ کافی آدھا بارس کے دوران خیال رکھا جائے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئت میں جو چاند دیکھنے کے ماہرین ہیں ادا یہ گیا ہے کہ تیس مارچ کو کوئت میں رمجان جو ہے وہ شروع ہوگا جبکہ اکیس اپریل کی عید ہونے کی امید بتائی گئی ہے جبکہ انہوں نے بتایا کہ اس مرتبہ جو رمجان ہے وہ ونتیس دنوں کا رہے گا نہیں ونتیس روجہ جو ہیں اس مرتبہ رکھے جائیں گے جبکہ مرتبہ پھر بتا دیں آپ کو کہ تیس مارچ سے جو رمجان ہے وہ شٹارٹ ہوگا اور اکیس اپریل کی عید ہونے کی امید بتائی گئی ہے اس کے ساتھ یہ اگلی اپ ڈیٹ آپ رہوں کے ساتھ شیئر کر دیں کہ اگر آپ کوئی سے پیسہ ٹانسپر کرنا چاہتے ہیں تو کتنا ایکچینج ریٹ چلنا ہے تو اگر آپ انڈیا پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو انڈیا ایک کیڑی جا کر بن رہا ہے دو سو ارسٹھ روپے دو پیسے جبکہ پاکستان کا جا کر بن رہا ہے سات سو ونتیس روپے تیران نبی پیسے اور نیپال کا جا کر بن رہا ہے چار سو ستائیس روپے بارہ پیسے اور سری لنکا کا جا کر بن رہا ہے ایک ہزار ایک سو باسٹھ روپے پنچان نبی پیسے اور بنگلہ دیس کا تین سو سینٹالیس پوائنٹ سینٹیس ٹکا جو خیو بنگلہ دیس کا بھی بن رہا ہے ایک خبر اور اپنوں کے ساتھ شیئر کر دیں کہ کوئیت پبلک اٹھوٹی فور مین پاور کے طرف سے بتائیے گا ہے کہ کوئیت کے اندر جو ڈومیسٹیک ورکر ہیں ان کو کمپلین کرنے کے لیے آن لائن سسٹم جو خیوہ وہ شروع کیا جا رہا ہے جیسے تو کوئیت کے اندر جو ڈومیسٹیک ورکر ہوں گے وہ اپنی کمپلین آن لائن کر سکتے ہیں اس والے سے ایک نیا سسٹم جو خیوہ وہ لانچ کیا جا رہا ہے بنایا جا رہا ہے جیسے ہی اس بارے میں اور ادھک جانکاری آتی ہیں تو انساللہ آپ کو جرور سے اپ ڈیٹ کر دیں گے تو آج کی ویڈیو اس تو بات نہیں ہوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے جرور جائیں جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ریکوشٹ ہے پلیش چینل کو بھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا ستو بہت بہت سکریا ملتے ہیں نسٹو پی کے چاہتے رکھے بنا خیالے کے خدا حافظ